موسیقی ایک علاقہ ہے جہاں پر میرے ساتھ ایک کرسچن جو گاسپل سنگر بھی ہیں اور موسیشنز بھی ہیں اور ان کی جو آنکھوں کی روشنی بچپن سے ہی جا چکی ہے اور ان کی روشنی جو ہے تقریباً پانس سال کی عمر میں ان کو موتیہ کی شکایت ہوئی آنکھوں میں موتیہ آیا اس کے بعد ان کی روشنی چلے گئی اور تب سے لے کہ اب تک فورٹی ایٹ سال کے ہو گئے ہیں یعنی کہ اٹھالیس سال کے ہو چکے ہوئے ہیں اور خداون کی خدمت بھی کر رہے ہیں گاسپل سنگی میں بھی نام پیدا کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کو کوئی ایسی ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا جس سے یہ خداون کی راہ میں آگے بڑھتے جائیں اور کامیابی کی بلندی میں جائیں اس طرح آپ جانتے ہیں کہ روشنی والے جو لوگ ہیں جن کی آنکھیں ٹھیک ہیں ان کو جلدی سے کام نہیں ملتا تو یہ پھر ہمارے بھائی جو ہیں آسیف جون جو موزیشنز بھی ہیں پہ اچھے اور گاتی بڑھ اچھے ہیں ان کی روشنی نہیں ہے لیکن یہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں میرا کیامرہ مند دکھائے گا آپ کو کہ یہاں پر جن کے گھر کے حالات ہیں میں بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر ان کو جب ڈھونڈا میں نے مجھے ایک دوست ہیں انہوں نے اپروچ کی کہ بھائی آپ کراچی آئے ہوئے تو آپ آسیف بھائی کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر ان کا پروگرم لازمی کریں تو میں بڑی مشکل سے آج صبح سے نکلا ہوں اور جب دو گھنٹوں تین گھنٹوں کے بعد جب ہم یہاں پہ پہنچے مجھے ان کے حالات دیکھ کر بڑا دکھو ہی ہوا کہ کراچی جیسے شہر میں اتنے خوبصورت گوسپل سنگر اور موزیشن اتنے اچھے کہ ان کو ابھی تک کسی بھی ہماری جو کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں چرچ ہیں انہوں نے اپروچ نہیں کی کہ ان کو کہیں جا کر کوئی ٹریک فارم دے دیں جہاں پر ان کے کوئی سیڈیز وغیرہ بن جائیں اور یہ لوگوں کے سامنے آ جائیں اور یہ یہاں پر میں نے جب پتہ کیا پاکستان کا یہ چرچ ہے جہاں پر یہ خدمت کر رہے ہیں اور وہ گائے بگائے جو ہے ان کی ہیلپ تھوڑی بہت کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ ٹیچر بھی تھے اور کرونا کی وجہ سے جب کرونا سٹارٹ ہوا تو ان کی جو ہے جو بھی چلی گی سٹوڈنٹ سے وہ بھی چلے گئے اور کرائے پر یہ رہتے ہیں ان کی گھر کا جو حالات ہیں وہ بڑے ہی پسمندہ ہیں تو میں ان کے جب پروگرم کا میں نے سوچا تو میں نے کہا کیوں نہ اس پروگرم میں ان کے لیے ایسے ایک کام کیا جائے جن سے ان کی تھوڑی سی جو ہے ہیلپ بھی ہو سکتے اور ان کا جو جو زندگی کا روزگار ہے کیونکہ یہ گھر جس کرائے پر رہتے ہیں وہاں پر اس گھر کا جو کرائے ہے وہ تقریباً سات سے آٹھ زال پر کرائے اور پھر اس کے بعد دو بچے ہیں ان کے ایک چھوٹا بیٹا ہے ایک بڑی بیٹی آٹھ سال کی ہے ان کو پڑھانا یہ کافی جو مشکل کام ہے تو میں کوشی کروں گا کہ اپنے اس پلیٹ فارم سے لوگوں تک جو ریکویسٹ بھی جا سکے کہ ان کی کتھوڑی بہت ہیلپ ہو سکے تو میں کوشی کرتا ہوں کہ ان سے تھوڑا سا کچھ پوچھ سکوں ان کی زندگی کے بارے میں کہ یہ سفر جو ہے کب وہ کہاں تک کیسے پہنچا تو کیا اس تک تھالات چل رہے ہیں تو آئیے یاسی جون سے بات کرتے ہیں کیا حال جالے آپ کے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا من کا شکر ہے ٹھیک ہوں آپ سنوے آپ ٹھیک ہے آجا بڑی مشکل سے آپ کا گھر کا پتہ ملا اور آپ سے رابطہ ہو سکا تو کس طرح زندگی گزر رہی ہے کیسے گوسپل سنگنگ میں آئے ایزا موزشن کام کیا جی میں تو بچپن میں آیا ہوں گوسپل اسے سنگنگ میں اور انتقل میں پچیس سال تو ہو گیا چرچ کے ساتھ یہاں مختلف چرچ میں جو نہ میں جاتا ہوں جب لوگ مرے بلواتے ہیں تو پھر میں جاتا ہوں ضرور اچھا ابھی تک کس طرح زندگی گزر رہی ہے از نحلاتوں میں آپ جس طرح نظر بھی کام آ رہا آپ کو اور آپ ایزا موزشن کس طرح لوگ آپ کو پروچ کرتے ہیں جی پہلے تو جیسے آپ بتا رہے تھے کہ میری جوپ تھی لیکن ابھی تو خیر جوپ بھی نہیں ہے لیکن میرے پاس کچھ میں موزک کی ٹوشنز تھی لیکن ابھی وہ بھی سمجھے وہ کرونا کے وجہ سے ختم ہو گئی جو ایک دو تھی ایک فیملی تو ایسی چلی گی اب میرے پاس صرف ایک ہی ہے باقی یہ کہ پرائیویٹ وغیرہ جیسے شو وغیرہ ہوتے ہیں تو ان سے جو نہ گھر کا نظام نہ چلا تو وہ بھی اگر ہوتا تو ٹھیک ہے برنے میں تو پھر ایسے خدا کے اس پہ کرتے ہیں اچھا ابھی تک کون سے چرچ سے منسلک ہے آپ میں سن فیٹر چرچ پاکستان سے منسلک ٹھیک ہے تو بشپ صاحب کو آپ کی ہیلپ نہیں کرتے منسلی کوئی سپورٹ کرتے ہو گھر کے حوالے سے کرائے کے لئے نہیں جی بشپ صاحب کوئی سپورٹ نہیں کرتے کچھ نہ کچھ تو دیتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ کچھ میں نہیں دیتے ہیں تو چرچ کے کسی میمبر نے بھی اب تک کوئی ہیلپ نہیں کی کہ آپ کو منسلی کوئی دو ازا یا تین ازا کوئی لگا دے آپ کی ہیلپ نہیں جی ایسا تو کوئی سسٹرم نہیں تو میں پاس ٹھیک ہے تو ابھی جو اگر گھوٹس پر سنگے کی طرف آئے ہیں تو خاص طور پر کون سے جو ہمارے گھوٹس پر سنگر سینئر جو ہیں جن کو آپ پسند کرتے تھے گھوٹس پر سنگر تو میرے خیر جو ہے آدمی سمل تھے ٹھیک ہے ان کو میں ابھی تک بھی گاتا ہوں اور شروع سے بھی گاتا رہا ہوں ابھی تک بھی گاتے ہیں ٹھیک ہے اور کمرشل کن کو سنتے ہیں جاتا کمرشل سانگ کے لیے کمرشل میں بیسک میرا جو شوک ہے نا وہ ہے غزل گیت کا تو غزل گیت میں تو خیر میں گاہ لیتا ہوں سب کو لیکن بیسک جو میرا سنگر ہے نا جس کو میں پسند کرتا ہوں وہ جناب میجی سم صاحب ہے جس طرح کراچی جیسے شہر میں دکھا جائے تو ہوتلوں وغیرہ میں جوز ملتی ہیں جو سنگرز کو بلاتے ہیں اگر آپ شام یہاں پر گائیں تو کسی نے بروچ نہیں کی کیا آپ جیسے لوگوں کو آگے پرموٹ کیا جائے جی نہیں وہ ایسا تو بھی تک کوئی نہیں مجھے بھی لیا حالکہ میں نے جو نا پہلے ایک جوپ تھی میرے پاس سی اے کلب میں وہ بھی میں نے تک من تین چار مہنے تک کی لیکن انہوں نے وہ شروع میں جو نا مجھے کافی پریشان کیا وہ سلی کے لحاظ سے تک من دو تین مہنے تک تو انہوں نے سلی نہیں دی شروع میں پھر میں نے پھر وہ بھی چھوڑ دی میں نے کہا کہ چھوڑو اس سے اچھا کہ گھر بھی بیٹھ جاؤ تو گوسپل سنگی میں کیسے آئے کون سے استاد تھے آپ جن سے آپ نے موسیق سیکھا بیسک یہ جو نا ہمارے فیملی کے اندر اور میں نے اپنے ابو سے جو نا گالہ بجانہ سیکھا اس کے بعد ایک استاد میرے عوض بھائی پرویز رحمت ریکار کروائی ہو کوئی گیت وغیر ریکار کر آیا اس کی ویڈیو بنائی ہو جی وہ کیے تھے ہم نے لیکن وہ کرسپس سانگ کیے تھے ہم نے تین چار اس کے بعد کوئی نہیں کیے تو جس طرح آپ کراچی میں رہتے ہیں اور یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کوئی نہ کی طریقے سے ہیلپ کرتے رہتے ہیں تو کس نے اپروچ نہیں کیا آپ تک کیا آپ کے ساتھ ہیلپ کے لیے نکل سکیں آگے جی نہیں وہ کبھی کبار ہے جو آتے ہیں لیکن وہ جیسے لوگ ڈون تھا اس میں کچھ لوگوں نے راشن دے دیا کسی نے کچھ پیسے دے دیئے تو اسی طرح دونوں نظام چلتا رہا پھر ایسے بیچ میں بھی کبھی کبھی ہے یعنی وہ بھی چھ مہینے بعد سال بعد کوئی آ جا تو آ جا ورنہ بھی کوئی بھی نہیں آتا اچھا آج ہمیں آپ کون سا گیت سنائیں گے میں تو ایسے اپنی کونزیشن وغیرہ کرتا ہوں اپنے گیت جو نب بناتا ہوں میرے چرچ میں بھی تقریباً میرے ہی بنائے ہوئے گیت گائے جاتے ہیں مختلف جباؤں پر گائے جاتے ہیں اور میں کوشش کروں گا آج بھی اپنا ہی کوئی گیت آپ کو سناؤ مزموک میرا دل ہے شکر دلالی دماؤں مزموک میرا دل ہے چھوکر دکاری دانا تاریف اپنے لب دی تاریف اپنے لب دی تے ہم دل ہے سنا مزموک میرا دل ہے مزموک تیرے وجہ کے میں جاندہ سپیلے کومہ تیروں مہتا بچ کومہ تیروں مہتا بچ شکرانی کا ماتے لے مزمو کی میرے دلے مزمو کی میرے دلے مزمو کی میرے دلے سب دل پیو پی زارے سب دل پیو پی زارے ہو رے جلال لے تیرہ مزمو کی میرے دل ہے جی ناظرین آپ نے آسیب بھائی کا ایک گیت سننا بہت ہی خوبصورت گیت جس نے سب کو برکت ملی اور میں دیکھنے والا کو یہی دوبارہ کہوں گا کہ ہمارے جو آسیب بھائی آسیب جان بڑے اچھے خوبصورت گوزپل سنگر بھی ہیں مزیشن بھی ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ جو نیچے جو نمبر لکھا ہوگا ہے ان پہ آپ رابطہ کر کے ضرور ان کی ہلپ کریں پچھنے کی طریقے سے کیونکہ آپ اس کی گھر کے جو حالات ہیں ماں کو دکھاروں ساتھ آپ دے سکتے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جتنے بھی سنگر ہیں گوزپل سنگر ہیں اگر وہ کنونشنز اگر آپ نے نہیں بلاتے کہ کوئی اس کو تو خدارہ خود سے جا کے ان کے گھروں میں جا کے حدیعہ دیں لیکن اگر حدیعہ نہیں دے سکتے تو خدارہ ان لوگوں کو بھی کنونشنز کے اوپر بلائیں تاکہ یہ لوگ وہاں پر آکے گوزپل سنگنگ کریں اور جتنا بھی حدیعہ آئے ان کے اپنے گھر کے حالات ٹھیک کر سکے تو حاصی بھائی آپ یہ بتائیے کہ کتری کنونشنز جہاں پر آپ جا کے پرفارم کر چکے ہیں کنونشن تو خیر میں نے بہت کیا ہے اپنے چچ کے علاوہ جنہوں باہر اور سیڈ پی بھی میں گیا ہوں اور کافی لوگوں نے جنہوں کراچی کے علاوہ کراچی سے باہر کہیں گے سندھ سیڈ پی میں گیا ہوں ٹھیک ہے پنجاب کی طرف یہ آدھر کہیں گے پنجاب کی طرف نہیں ابھی تک مجھے اچھا تو کیا وجہ کیا لوگوں نے آپ سے رابطہ کیوں نہیں کیا اگر آپ کی تنی چیز خوبصورت آواز ہے تو آپ مزیشنی پر اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو آپ سے رابطہ کرنا چاہیئے تھا کیا وجہ کیا ہے پتہ نہیں یہ تو خیر مجھے بھی آج تک نہیں سمجھ کیا رابطہ نمبر دی آپ کا مجھلتا کیا وجہ ہے رابطہ نمبر تو میرا کافی لوگوں کے پاس تھا بھی ہے بھی لیکن یہ کہ مجھے نہیں پتا کسی نے کوئی رابطہ کیا اچھا مجھے میں کراچی سے بلاؤنگ نہیں کرتا میں لاہور سے ہوں اور مجھے صحیح طرح اڈریس کا بھی نہیں پتا لیکن میں نے بتا دیا آپ کو تو آپ آسی بھائی بتائیے کہ اصل یہاں کا اڈریس ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں وہ کیا ہے بتائیے یہ ہے شایف ایسل کلونی ایناتہ خان گھوٹ ڈگروٹ کے ساتھ یہ ہمارا علاقہ لگتا ہے اور ہم رہتے ہیں ایک نمبر شایف ایسل کلونی تو کوئی نصدیق کوئی ایسی آپشن ہو جسے پہچان ہو سکے اس کے سامنے آپ رہتے ہیں ہمارے در ایک مٹھائی کی دکان ہے امینیا سویٹ یہ مٹھائی کی دکان ہے امینیا سویٹ اچھا ٹھیک ہے سب سے مشہور دکان ہے تو وہاں پر کوئی پوچھ سکتا ہے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے کرسچن لوگ کہاں پر آج ہا جی تو وہ بتا دیں گے ویسے تو یہ پان کا کیبن جب راستے میں آپ تو کونے پہ یہ پان کا کیبن ہے یہ بھی لوگ جانتے ہیں سب ٹھیک ہے آج ہا جی ٹھیک ہے اچھا ابھی تک جو ہے کتنے کنونشنز وغیرہ کر چکے ہیں اور کسی لوگوں سے آپ نے جب کنونشن پر جاتے تھے کوئی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ مجھے اتنا حدیعہ چاہیے اتنے پیسے میں لینا چاہتا ہوں جی نہیں میں نے عبادت کے معاملے میں کبھی بھی اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی بلکہ میں چلا جاتا ہوں آگے لوگوں کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ مجھے جو بھی دے دیں اچھا ٹھیک ہے کیونکہ وجہ پتا کیا ہے کہ نیشنل نیوز کے پیٹ فارم پر جو ہمارا یہ پروگرم چلتا ہے فاند و فنکار اگر ہم گوزپس سنگر کسی کو بلاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ آپ لوگ جگر گوزپس سنگر کو بلاتے ہیں یا کسی مزیشن کو بدلتے ہیں تو ان کو حدیعہ ضرور دیں کیونکہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے پروفیشنل ہیں وہ اسی کام پر پر اپنے زندگی گزارے ہیں تو جس طرح اگر لوگ ہمیں بلاتے ہیں گوزپس سنگر کو مزیشن کو تو ان کو حدیعہ دینا چاہیے اس پر آپ کی رائے کیا ہے ہاں جی زہری سی بات ہے جب جن لوگوں کا جیسے میں ہوں ان کا کام ہی ہے ان کا اوڑنا بچھونا ہی یہ ہی ہے تو ان کے لئے تو میرے خیال میں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ ہمیں اب جو آخر گیت سناؤں گا ہر ایک پل آج اور کل یسم سے ہی یقصہ ہے جی ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں کہ میں آسیف جانسہ کے پاس موجود ہوں اور ہم نے جانے سے پہلے کہا کہ آپ یہ گیت سنو سنائیں اور جانے سے پہلے گیت بھی سنیں گے جو انہوں نے بتایا ہے ابھی اور میرے جو آسیف بھائی ہیں بہت ہی پیارے اور ان کے لئے میرے پاس جو میری امران بھائی جو دوست یہی کی ہے کراچی کے انہوں نے مجھے سپیشلی کہا تھا کہ آپ نے آسیف بھائی کا پروگرم کرنا ہے اور ان کے ساتھ مل کر گف شپی کرنی ہے اور لوگوں تک ان کی آواز پہچانی ہے تو آسیف بھائی جس طرح جو ہے امران بھائی بڑی اچھے دوست ہے میرے آپ کے پیچھے دوست ہے تو انہوں نے آپ کے لئے ٹوکن آف لب بھیجا ہے یہ میں آپ کے طرح بچا رہا ہوں تو ناظرین یہ امران بھائی جو ہمارے ہیں وہ اسی طرح ہی ہمارے جتنے بھی گوزپس سنگرز ہیں میرے پروگرم دیکھ کر وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ بھی در کراچی کہیں ہیں اور وہ مجھ سے رابطہ کر کے مجھے کہتے کہ آپ ضرور وہاں پر جائیں اور لوگوں کی ہیلپ کریں اور پنجاب میں بھی بہت ساری ایسے لوگ تھے جن کی انہیں ہیلپ کی تھی تو امران بھائی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں جی امران بھائی کو خدا بہت زیادہ برکت دے اور خدا انہیں اسی طرح اور ترقی اور کامیابی اتا کریں تاکہ اسی طرح جیسے وہ ضرورت مند لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں ہم کی مدد کرتے ہیں اسی طرح خدا انہیں اور زیادہ فضل اطا کریں آگر کر یسو مسیح یقصہ ہے خدرت سے برا بادوں میں سچا خدرت سے برا بادوں میں سچا شہر کا کی تو بڑے وہ سارے بردگی ہری پر آگر کر یسو مسیح یقصہ ہے ہری پر موسیقی موسیقی جیسے تھکے مانو سب یسو کے پاس آؤ اپنے اپنے روح سے آرام تنیاو وہ جسے تھکے ماروں سب یہ سوڑے پاس آؤ اپنے اپنے روح سے آرام تنبا خدا من کا برلہ شبکت سے برلہ خدا من کا برلہ شبکت سے برلہ مشیوں سے بردت وہ سبتا دامنی قریب پر آجان کر یسو مسیح یکسا ہے قریب پر راہ کی زدگی یسو یہ کلام فرمائے یسو کے بغیر نہ قربا کو پائے آپ زدگی یسو یہ کلام فرمائے یسو کے بغیر نہ کوئی باپ کو پائے سوڑے پہ چڑا پاپوں سے لڑا سوڑے پہ چڑا پاپوں سے لڑا حق کو بچائے لڑکائے کرمن موسیقی 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 ناظرین میں اس پرویرم سے اپنے الفاظوں سے اختیام کی طرف جاؤں گا کہ آسیو جون جو ہے بڑی خودصورت اور امدہ پنکار ہے میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہمارے کراچی کے اندر کنونشنز وغیرہ ہوتی ہیں اگر وہ ان کو انوائٹ کریں تو ان کا روزگاہ سیل سکتا ہے ان کو بلانا چاہیے کیونکہ پنجاب کی رسائی تو بہت دور ہے اگر کراچی کے ہی اندر کراچی شہر کے اندر اگر ان کو بلائے جائے گا تو ان کے گھر کا سسٹم جو ہے وہ بہتری کی طرح جائے گا نیچے نمبر لکھ دوں گا میں ان کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نمبر وہ نیچے ان کا لکھا ہوا ہے آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے ملیں ضرور اور انہوں نے ساتھ ساتھ آپ کو اڈریس بھی بتا دی یہ کراچی کا جہاں پر یہ رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ان سے رابطہ ضرور کریں اور سپیچلی کراچی والے جو لوگ ہیں وہ ان کے پاس آئیں اور ان کے پاس آ کر اگر منسٹی والے لوگ جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ نہ کریں اور ان کو اپنی کنونشنز میں ضرور بلائیں پھر ملیں گے نیٹ اپٹی کے ساتھ اجازت دیجئے خدا فیس